موسیقی ہو جاتی ہے جب ٹیمز جاتی ہیں پہلے رزوان اور سرفراز کو لے کر بابر آزم نے کچھ کہا تو اس بیچارے کے لیے اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا اپنی اپنی رائے کوئی بھی دے سکتا ہے سرفراز بہت اچھا پلائر ہے رزوان نے پھر اس کی کلیریفیکیشن کی اس نے کہا میرے لیے خود سرفراز آئیڈیال ہیں میں نے انہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اور بوسٹ ملتا ہے نو ڈاؤٹ سرفراز نے بہت سارے پلائرز کو چانس دیا ان کو کھلایا حسن مسئلہ مسائل کو اس میں پلائرز کو لے کے آتے ہیں اس سے ان پہ بھی پریشر پڑتے ہیں اور جب رزوان سے بات ہو رہی تھی بیفور سیریز تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ میں صرف ویٹس ایپ یوز کرتا ہوں وہ بھی اپنے گھر والوں کے لیے میں کوئی سوشل میڈیا نہیں کرتا کیونکہ اس پہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ میری پرفارمس اس سے افیکٹ ہو سکتی ہے میرے پہ پریشر آتا ہے تو یہ بات اپنی جگہ پہ آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ہم کوئی بات ہوتی نہیں ہے اس کو ایک مسئلہ بنا کے لا دیتے ہیں اور پھر وہ بعد میں مسئلہ اب وہ آرام سے خوشی سے پانی پلا رہا تھا اور ہم نے یہاں پہ پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا اس کو اچھے یہی بات مس بولک نے بھی کہی ہے حسن بھائی کیا آپ نہیں سمجھتے غیر ضروری بحث ہے اس سے سرفراس کو بیچارے کو بھی تھوڑا نقصان ہو سکتا ہے وہ پریشان ہو جائے گا کہ پتہ نہیں لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے اتنا اچھا بڑا پلائر ہے سر اس ٹیسٹ کے بعد اگلے ٹیسٹ میں آپ سرفراس کی پلیسمنٹ کہیں دیک دیکھتے ہیں بطورے بیٹسمنٹ ہی دیکھ لیں اگر کیپر نہیں دیکھتے تو کیا رزوان کے مقابلے میں سرفراس بیٹر ہو سکتا ہے بطورے ایکسپیرینس پلیر سب سے پہلے تو میں ارسلان بھے کا جواب دے رہا ہوں کہ وہ میرے پلیے بھی بہت سریکٹیبل ہیں ایز جنرلیسٹ ہیں اور میں بھی تیس سال اپنے کیارے کے گھوزارے ہیں اور وہ باہت پاکستان کے شاہر میں پلیئروں کے چودہ سال میں کیلے ہوں اور سات دفعہ میں نے پاکستان ٹیم میں کمبیک کیا ہے اور وہ بھی چار چار سال بعد چار سال بعد جب میں واپس کمبیک کیا ہے تو میرا آگز آسٹیلے ہی اخلاف میری کمبیک ہوا تو یہ بہت بڑا ڈسپوائنٹ ہوتا ارسلان بھے کیونکہ آپ کے کہلے کے چار سال ہوتے ہیں یاد رکھیں کہ وہ بڑے پی کی ہوتے ہیں جس میں اگر آپ پرفومنس دیں یا کھیلتے رہیں تو آپ کنزیکیٹیو پاکستان کے لیے ایک نمبر ہی وکٹری لے سکتے ہیں نمبر آپ پرفومنس دے سکتے ہیں بڑے بڑے ورلڈ ریکارڈ کر سکتے ہیں تو اس لیے سب سے پہلے اگر میں یہ بولوں کہ ڈسپوائنٹ ضرور ہوتی ہے ہمارے پاس عبدالرزاد جیسے پلیئر آلاؤنڈ رہے ہیں دیکھ لیں کہ کہ آج تک وہ ان کا پتہ نہیں لگا کہ کہاں گئے وہ تو ایسے بہت سا ہی لیجنٹری ہمارے پلیئر ہیں سر محمد زائد کا نہیں پتہ لگا محمد زائد جیسے پلیئر کی تھوڑی سی بچاری کی انجری ہوئی اس کے بعد وہ غائب ہو گیا اس کو پی سی بی سے بھی کوئی سپورٹ نہیں رہی ہے دنیا جب جو بہار کے غیر امورپی خلالی جو ہماری تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں برینڈ لڑا جیسے بولتے ہیں کہ میں نے فاسٹس بول زندگی میں کیلی بینسن ایجی سیری محمد زائد بولرتے ہیں آج وہ بولٹن میکلے میں لیگ کھیل رہے ہیں لیپ کلب کی رکٹ میں وہ سو سوڑ آؤٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ہیں موٹیویشن نہیں ہوتی ہیں یہاں پہ اور ہم کیر نہیں کرتے ہیں اپنے بولرز کی اپنے پلیئرز کی اور جسٹ کے لیے لیک آف کانفرنٹ ہوتا ہے چاہے وہ ہاکی ہو چاہے وہ سکوش ہو چاہے وہ کرکٹ ہو اور جہاں تک آپ نے بات کی سرپراز کی سرپراز کا نیو بدل فلال تو رزوان کو میں بالکل نہیں سمجھ سکتا کیونکہ رزوان جب چھوٹے سے شاید گلی میں کھیل رہوں گے جب سے سرپراز انڈر نائنٹین کھیل کے آئے ہیں جن کے بیج میں ویراد پولی ہیں جن کے بیج میں بہت سارے ایسے شکردان جیسے پلیئر ہیں جو انڈر نائنٹین لیول پر کھیلتے رہے ہیں اور وہیں پر انڈر نائنٹین میں سرپراز نے پرفارمیس دی ہے انور علی وہاں سے انور علی آیا ہے انہوں نے ساتھ آؤٹ کیے سمی فائل میں سیل لنکا میں تو پلیئر کا کیریر جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کی لائف لائم جو ہوتی ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے جہاں پلیئر ہمارے ایک سال اگر دروپ ہوتا تو پانچ سال نہیں ہوتا کیونکہ ہمارا کریٹریا ڈومیسٹک سے سیلیکشن کا نہیں ہوتا ہمارا سیلیکشن کرائیٹریا ڈومیسٹک سے نہیں ہے پاکستان صاحب یہ تو وان ٹین پرسینٹ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی سیلیکشن کرائیٹریا بلکہ یہ جب نئے والے آئے تھے سی او اور چیئرمین صاحب تو یہ کہتے تھے کہ ڈومیسٹک کے ٹاپ پرفارمر کو ہم لیں گے لیکن کوئی کہیں ہمیں نظر نہیں آیا محمد عباس جو اتنا اچھا پرفارمر کر رہا ہے پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان کے لیے وہ ٹاپ پرفارمر تھا ڈومیسٹک کا اور اسے کوئی نہیں لے رہا تھا اس کو ونڈے میں چانس ابھی بھی نہیں دے رہے اس کو تو ونڈے میں ویسے چانس ہی نہیں مل رہا نہیں اس کو میں نے ایک شو کیا اور اس کے شو کے بعد اس کی قسمت کھلی اور لوگوں نے دیکھا اور میبی پی سی بی کی آنکھیں کھلی اور اس کے بعد اسے پہلا چانس ملا تو میرے خیال میں پی سی بی کی آنکھیں کھولنے کی بجائے انہیں خود اپنی آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے اور اس طرح کے جو اچھے پلیئرز ہیں جو ٹاپ پرفارمر ہیں انہیں لینا چاہیے سر کیا کرے بچارہ جب ایک بندہ چیف سیلیکٹر بھی ہو پھر ایک آدمی ہیڈ کوج بھی ہو کیا کیا کرے دیکھیں آپ نے تری ان ون بنایا نا اب تری ان ون سے وہ ٹو ان ون ہو گئے ہیں تو بہتر ہے کہ ایک سریز کے بعد انہیں ون آن ون رہنے دے تو وہ اپنے ایک کام پہ زیادہ اچھے طریقے سے کریں گے جیسے آپ نے ٹاپ پرفارمر کی بات کی یہاں اسلامبال کا لڑکا ہے فیضان ریاض میں کہتا ہوں سچا نائس پرسن کھیلنے میں بھی اخلاق میں بھی اور پھر جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان میں تو سارے اچھے کھیل لیتے ہیں اور جب ہم باہر جاتے ہیں اسٹریلیا یا انگلینڈ میں تو وہ بچہ انگلینڈ میں پچھلے تین سال سے ایک لیگ کھی رہے ہیں اور تین سال سے وہ وہاں پہ ٹاپ پرفارمر ہے اس کو کبھی پی سی بی نے دیکھا ہی نہیں ہے وہ حسن بھائی جو بات کر رہے تھے حسن بھائی یہ ہمارا کام ہے ان کو صرف بتانا یہ پی سی بی جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ہاکی تباہ ہوگی اس کو آئیس تباہ ہوگی اسی طرح کیونکہ پی سی بی والے اس کو تباہ کرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ انہوں نے یہ کرنا ہے اور وہ بندے نہیں اٹھا رہے وہ اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آج کرکٹ کا یہ حال ہے اچھا ندیم خان صاحب ہائی پرفارمنس کے ڈائریکٹر تھے اب ندیم خان صاحب پر بھی بہت زیادہ سوالات اٹھتے رہے لیکن چونکہ وہ مہین خان صاحب کے بھائی ہیں تو کچھ نہ کچھ تو کسی نہ کسی کو ملی جاتا ہے اب حسن رضا جیسے لوگوں کو نہیں دے رہے نہ بٹھائیں گے نہ ان لوگوں کو بٹھائیں گے جن لوگوں نے ماضی میں پرفارمن کیا جو لوگ کرکٹ کی روح سے اس کو جانتے ہیں جو لوگ گلی کچھوں سے نکلے گراؤنڈ میں آئے گراؤنڈ سے پھر انٹرنیشنل گراؤنڈ سے گئے ان سے ہم تھوڑا دور رہتے ہیں اب دیکھیں میں دومیسٹک سیزن کہہ رہے ہیں جب پورا دومیسٹک سیزن ہوگا کیا اس پورے دومیسٹک سیزن میں کبھی آپ نے پہلے دیکھا ہے پولک جا کے کسی لڑکے کو دیکھتے ہوں میچز کو دیکھتے ہوں آپ کی ٹیم ہی چھوٹی سی ہے سیلیکشن کی سیلیکشن کمیٹی بڑی ہوگی تو مختلف میچز پہ جائے گی دومیسٹک کے کس کو دیکھیں گے دیکھیں آپ نے ندیم خان صاحب کی بات کی جو کوچنگ کا لیول 3 ہے اس میں فیل ہوئے ہیں جی وہ فیل ہیں تیسرے میں اور جہاں تک بات آپ نے حسن رضا اور ایسے بھائیوں کی یہ جا کے کام کریں گے تو پی سی بی کو کام کرنے والے نہیں چاہیے انہیں وہ چاہیے جو ییس سر ہوں جیسے وہ کہیں جس کو وہ کہیں اس کو تو وہ ڈال لیں اور جس کا وہ کہیں کہ یہ نہیں چاہیے وہ نہیں چاہیے وہ یہ نہ کہیں کہ نہیں یہ پلئر پاکستان کے لیے اچھا ہوگا یہ میں نے کھلانا ہی کھلانا ہے جب تک وہ بندے نہیں آئیں گے پی سی بی میں پاکستانی کرکٹ بورٹ آگے نہیں بڑھ سکتا یہ آپ کو لانے پڑیں گے ایسے رائٹ میں سر کیسے لانے پڑے گا پی سی بی کے چھے گورننگ بورڈ کی ارکان دو سالہ مدد ہفتے کے روز ان کی ختم ہوگی ہو گئی ختم بلکل اچھا ان میں وابدہ کے چیئرمن ہیں حبیب بینک کے ہیں کی آر ایل کے آیاز بٹھے ہیں لاہور ریجن کے جو سابق ہیڈ ہیں شاریز عبداللہ روکڑی پشاور ریجن کے کبیر خان کوئیٹا ریجن کے ان پر ویسی پابندی تھی لیکن کوئی نہ اس کی ریپلیسمنٹ ہوئی نہ ان کے حوالے سے کوئی بات ہوئی اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ہمارے جو لاؤز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی جب تک کوئی نیا بندہ ہم اپوائنٹ نہیں کرتے نیا بندہ نہیں آ جاتا تو کام وہ ہی کرتے رہیں گے اور بھی یہ چیزیں لے کے آ رہے ہیں اڈھاک والا سسٹم ایک لے کے آ رہے ہیں جس کا ذکر کیا ابھی حسن بھائی جی بالکل وہ لے کے آ رہے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ ہم تکررنیوں کا ٹائم ورک نہیں ہے کوئی ٹائم فریم نہیں ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ صرف یس سر والی بات ہے جو بھی ان کے خلاف جائے گا وہ آپ نے دیکھا کہ تین سال کے لیے وہ بڑھ صاحب کو سسپینڈ کر دیا کہ وہ ان کی پالیسیز کے خلاف تھے تو یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ اگر آپ یس سر نہیں کرتے تو جو بھی اوپر بیٹھے ہوئے ان کو مسئلہ ہے سر سیٹی صاحب تھے تو شکیل شیخ صاحب وہیں بیٹھ رہتے تھے اب یہ معاملات ہمارے سامنے وہ اپنے بیٹھے کو بھی کھلا گئے شکیل شیخ صاحب حسن بھائی جو ہمارے سٹرکچر کے ہم بات کرتے ہیں وہیں پر جو بورڈ ہے ہمارا وہ بڑا تگڑا ہے بڑا سٹرونگ ہے اور میں تو شکر ادا کرتا ہوں کہ جو ہمارا بورڈ ہے وہ ہاکی فیڈریشن کی طرح کا نہیں ہے وہ خود کماتا ہے خود کھاتا ہے جس کی وجہ سے کرکٹ ابھی تک بچی ہوئی ہے ورنہ تو اگر گورنمنٹ کے آسرے پر رہتے تو ہاکی جیسا حال ہو جاتا جو اللہ تعالی سے دعا ہے دعا سے ہی ٹھیک ہوگی باقی تو ٹھیک نہیں ہوتا اس میں کتنی چینجز کی ضرورت ہے سر وسیم خان صاحب کے بارے میں جو ابھی تک میں سینئرز کی رائے بھی سنتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ وہ سنتے کم ہیں وہ اپنی کرتے ہیں چلیں کریں لیکن دومیسٹک اسٹرکچر میں ڈپارٹمنٹ نکال دینے سے کوئی بہت اچھا کام نہیں ہوا پھر دومیسٹک اسٹرکچر میں لڑکوں کو بڑھانا چاہیے ہم لڑکوں کو کم کر رہے ہیں یہ تو پہلی بار دیکھ رہا ہوں انڈیا دیکھ لیں انڈیا میں لڑکوں کو پھیلا دیا گیا رانجی ٹروپی میں مزید ایکسپینشن ہو رہی ہے وہ تو گراؤنڈز بھی بڑھا رہے ہیں ہمارے پاس گراؤنڈ نہیں ہے اور جو گراؤنڈ ہے وہاں پر سمٹ پچھ ہے سمٹ پچھ کا کوئی نیمل بدل نکالنے کی کوشش نہیں کرتے ہمارے پاکستان میں مگر پھر بھی ڈیزرونگ چیزیں ڈیزرونگ لوگ وہ فرنٹ پہ نہیں آتے اور وہی پلیئر جو ڈائی سو سے زیادہ یا دو سو سے زیادہ ٹیسٹ میچ کے لئے میں ہم جیسے ساتھ ٹیسٹ منے کے لئے میں سولہ ونڈے کے لئے میں ایک بسی تجربہ میں نے ڈومیسٹک کیا ہے چودہ سال چودہ آزار رنز میں نے ڈومیسٹک میں کیے میں اور میرے بیگر جو ساتھی ہیں میرے اور جو پاکستان میں جنہوں نے دو دو ٹیسٹ کے لئے میں جنہوں نے پانچ ٹیسٹ کے لئے میں وہ بچارے بیلاوش ہوئے میں اس ٹائم پر کوئی جواب نہیں ہیں ان کے پاس یہی وجہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا فقدان یہی ہے ہمارے پاکستان میں کہ ہماری کرکٹنگ لوگ میں کرکٹ فیلڈ کے لوگ نہیں آ رہے ہیں اور ہمیشہ ایڈمسٹیشن کوئی بھی چیزیں چینج ہوتی ہیں وسیم خان صاحب انگلینڈ میں کلتے رہے ان کو انگلینڈ کے سٹیکچر کا پتہ ہے احسان مہین صاحب پوری زندگی انگلینڈ میں رہے زمباوے میں رہے سندھ لڑکانہ میں جو پس کلاس 93 میں ہوتی تھی گراؤن میں میرکو خاز میں وہ گراؤن کہاں پر ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہے وہاں سے پلیئر اتنے بڑے بڑے نکلیں آگے سندھ سے نکلیں ہاں جگہ سے نکلیں سٹیکچر ہر دور میں چینج ہوتا رہتا ہے مگر کرکٹ فیلڈ میں وہ کرکٹ کے لوگ آنے چاہیے ہیں جو گراؤن میں خود فیزیکلی دیکھ رہے ہیں گراؤن کی کنڈیشن دیکھ رہے ہیں وہ وہاں پر دیکھ رہے ہیں بچوں کو کہ کون سے بچہ آگے کھیل رہا ہے کون سے بچے میں کتنا کالنٹ ہے کچھ ایسی غائبانہ اکیڈمی ہیں جن کا کوئی نمہ بدل ہی نہیں ہے کوئی نام ہی نہیں ہے مگر پھر بھی وہ بچوں سے بہت زیادہ پیسل لے رہے ہوتے ہیں ان کو ایک شاید اخری جیسے خواب دکھاتے ہیں یونس خان جیسے خواب دکھاتے ہیں کہ میں فلان پلیئر بنا دوں گا فلان چیزیں کر لوں گا پی سی بی کو سٹرکچر جو ہے وہ کرکٹ ڈول کے مطابق کرکٹ لوگوں کو لے کے آنا ہے جو ٹیسٹ پلیئر ہوں جو فرس کلاس میچز کے لیے میں ہوں جو ایک پلیئر کو جیسے خود کلتا تھا اس طرح سے ٹیٹ کر سکیں مجھے بتائیں جب کمیٹی بنی تھی جب کمیٹی بنی تھی حسن بھائی محسن حسن خان وسیم اکرم اور یہ کمیٹی بنی تھی کیا ہوا تھا اس کمیٹی کے اس کی میٹنگ نہیں ہو پاتی دی کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے پہ تیار نہیں ہوتا تھا محسن حسن خان صاحب خود کوچ بننے کے لیے اپنے معاملات سیدھے کرتے رہتے تھے وسیم اکرم کے پاس نو ڈاوٹ ٹائم نہیں ہوتا وہ ایک لیجنڈ پلیئر ہے لیکن ہم اس کے یوٹلائزیشن اس طرح نہیں کر پا رہے سر جو پاٹیسان میں جو دو سو ٹیسٹ پلیئر کیلے میں ہیں یا ترہی تین سو ٹیسٹ انٹرنیشنل میٹسز کیلے میں وہ لوگ بچارے بیروزاز گھوم رہے ہیں بیروزگار ہیں جو اپنے سے ڈپارٹمنٹ سے بیس بھی سال کھیلتے رہے ہیں سر ارشد خان ان لوگ کو لے گیا ہیں جنگی پس کلاس میٹس ہیں حسن بھائی میں پہلے بھی یہی کہہ رہا تھا کہ پی سی بی کو کام والے بندے نہیں چاہیے انہیں چاہیے یس سر والے جو ان کی بات پر صرف یس سر کریں آپ کام کریں گے آپ پلئر انہیں دیں گے تو ان کا تو کام ختم ہو جائے چلے سر ایک اور تھوڑی سی کنٹروورسی کہلیں چونکہ جوڑ توڑ کے لیے کوششیں بھارت نے بڑی تیز کی تی ٹوینٹی ورلڈ کپ جو اکتوبر میں ہونا تھا ٹوینٹی ٹوینٹی اسی سال وہ کرونا کی وجہ سے موقع ہوتا ہے بھارت نے بڑی تیزی سے لابنگ شروع کی ہم سب کو پتا تھا یہ بات ماں سوائے پی سی بی کے سب کو پتا تھا یہ بات اور پی سی بی کو نہیں پتا تھی یہ بات بڑی حیرت کی بات ہے سورف گنگولی نے پہلی بتا دیا ایشیا کپ والا کہ نہیں ہوگا جی ہم نہیں کھیلیں گے تو بس نہیں ہوگا انہیں پھر بھی نہیں پتا تھا لیکن وہ ہی ہوا جو انہوں نے کہا اب بھی انہیں نہیں پتا تھا اب پھر بھارت نے خود ہی جوڑ توڑ کر کے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد آسٹریلیا کے ساتھ وہ ریپلیسمنٹ اپنی مرضی سے کر لی آئی سی سی پتا نہیں کہاں کھڑی تھی پی سی بی پتا نہیں کہاں کھڑا تھا حسن بھی کیا ہے یہ کیا ہو کیا ہے سر ریپنیو ہے سر سر پریسیز جو آئے پوری دنیا میں چاہے وہ فانانیشل نہیں ہو چاہے وہ بزنس پورٹ کیو سے ہو سب سے بڑی پروگلم جو ہے پوری دنیا میں کورٹ 19 جب آیا ہے تو اس کے بعد سے ساری چیزیں پوری دنیا میں ضرب برمنا ہو گئی ہیں اور سب سے بڑی چیز کہ پی اے سی سیزن فائی جب ہمارا ہوا ہے ہمارے میچز پلی آف کے جو نہیں ہوئے اس کے باوجود پی سی وی کو لاؤس ہوا ہے مگر وہ کور ہو رہا ہے جیسے سپانسرشپ واپس آ رہی ہیں دوبارہ لوگ واپس آ رہے ہیں اسی طرح سے پی اے سیل جیسا برانڈ انڈیا میں جو ہے وہ آئی پی ایل ہے اور آئی پی ایل آپ نے دکھا کہ وہ سپانسرشپ سے بھرا ہوا ہے سپانسرشپ چلی جائے گی بلکل تو کرکٹ ختم ہو جائی جن میں کروڑ روپے کے سائن ہوتے ہیں ورلڈ کپ کی قربانی آئی پی ایل کے لیے دلوائی جا رہی تھی اور ہم میں سے کسی نے بات نہیں کی ہمارے بورڈ نے اس پہ میں تو بڑا حیران ہوں میں چاہوں گا اس پہ کومنٹ درہ ارسلان بھی کریں پھر میں حسن بھائی کے پاس دوبارہ جاتا ہوں دیکھیں وہ ہمارے جو ہے عام طور پر ہم جب صحافی بیٹھتے ہیں تو ہم آئی سی سی کو انڈین کرکٹ کاؤنسل کہتے ہیں ان کا نو ڈاؤٹ اس پہ پوری طرح صحیح ہے آپ ابھی بھی جا کے دیکھ لیں ان کا ہولڈ ہے اور فیصلوں سے بھی پتا چلتا ہے لیکن یہاں پہ ویوو والے بڑا اچھا کھیل گئے ہیں انہوں نے آئی پی آئی سپانسرشپ کا ایک بڑا دھچکا لگا ہے سپانسر وہ ہٹ گئے ہیں اور بی سی سی آئی نے اسے آفیشلی آناؤنس بھی کر دیا ہے پہلے تو رومرز لگ رہے تھے اور جہاں تک بات آپ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے پورے کا پورا یہ ایک پلان کیا تھا کہ پہلے انہوں نے جو ویڈ کپ تھا اس کی پوسپونمنٹ آپ کے ایشیا کپ کی پوسپونمنٹ اور پھر انہوں نے کچھ سریز جو آسٹریلیا والی تھی تاکہ ان کو پلیئرز آویلیبل ہوں جب وہ سارا کر چکے ہیں سارا پلان ہوا ہے پورے کا پورا ان کا پلان تھا اور جیسے انہوں نے پلان تھا وہ انہوں نے پورے کا پورا اس کو اسی طرح امپلیمنٹ کیا ہے لیکن سر ہمارا بورڈ ہمیں کیوں نہیں دکھتا ہمارے ساتھ بائیلیکٹرل سریز نہیں کھیلتے ہم پتہ نہیں کون سا کیس بنا کر چلے جاتے ہیں وہ بھی ہم عظیمت کا سامنہ اٹھاتے ہیں ہم انہیں پیسے دیتے ہیں ہم پیسے دینے جاتے ہیں اور پیسے انہوں کو دے گیا آتے ہیں حسن بھائی مجھے یہ بتائیں اب ہم ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے بھارت جائیں گے وہ تو نہیں آتا پاکستان کھیلنے کے لیے پھر آگے جو آئی سی سی نے ایک نیا پاکھ ڈال دیا ہے ورلڈ کپ کی سپر لیگ کا جو اعلان کر دیا ہے اس میں بھی اب کالی فائنگ راؤنڈ کے طور پر ہمیں بڑا طاقت مارنی پڑے گی کہ ہمیں وہ میچز جیتنے پڑیں گے اپنے اور ہم کالی فائنگ راؤنڈ کے بعد ورلڈ کپ کھیلنے کی اعلیت رکھتے ہوں گے جی ہاں ہمیشہ سے پاکستان تو شکل کرتا رہا ہے اور کسی بھی شبہ میں چاہے وہ کوئی بھی شبہ ہو اور کرکٹ میں تو بس بہت زیادہ ہی کرتا رہا ہے اور شکل کر رہا ہے بیچ میں اب مثال میں پھر وہی دیموں آپ کو کہ آج وہ اگمانستان کی ٹیم ہے جو آئی سی سی میں کھڑی بھی ہے دبائیوں میں کھیل رہی ہے اور بی ایٹ اوٹنو میں ٹھیڑتی ہے وہ ہی اگمانستان کی ٹیم ہے جو جس کا جو آئی پر فائنگ کیم جو ہوتا ہے وہ اہم دبائر میں لگتا ہے اور بڑے بڑی سپانسرشپ جو کمپنیاں ہیں انڈیا کی وہ ان کو سپانسر کرتی ہیں جبکہ جب انسی اکیڈمی بنی تھی مجھے یاد ہے دوہزار تین یا چار میں جب کھیلنے ہی لڑکی آتے جاتے سارے تو پاکستان کو پیسے دیتے تھے پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان میں پیسے دیتے تھے جہاں پریکسس کر سکیں سارے پیسے دیتے تھے تو وہیں اسپانسرشپ کی باتی ہے آج یہ وہاں پر جا کے کھیلتے ہیں اور آج ہی اپنے آپ کو پڑی ٹیم پر آتے ہیں تو پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان پاکستان میں بہت زیادہ سکرانگ لوگ آنے چاہیے اچھے دوہ پاکستان کے لیے بہتر سوک سکیں اور جتنا رہنیو پاکستان میں آئے گا اتنی کرکٹ اور دیگر سپورٹس ہمارے گیمز جویں وہ پرموٹ ہوں گے اور جہاں آج ہی سی کا تعلق ہے آج ہی سی سی تو سپورٹ کرتی رہی ہیں میں شاہ سے دیگر سپر مالک کو بہت زیادہ کیونکہ ریونی کی ایتا ہے آپ سمجھتے ہیں احسان مانی صاحب یہاں وسیم صاحب سے طاقتور لوگ ہم لے آئے ہیں جو بہن لقوامی سطح پر بڑے طاقتور ہیں ان کے رابطے بڑے اچھے ہیں پھر بھی پاکستان ٹرکٹ بورڈ کے رونے وہی ہیں کہ جی انڈیا نہیں کھیلنے آتا ہماری بائیلیٹرل سیریز نہیں ہوتی ورلڈ کپ انڈیا لے گیا ہم بولتے تو ہیں کرتے کچھ دکھائی نہیں دیتا بابلس لیے چیئرمن میں نے بتایا کہ بہت سارے پیچھے آئے کافی چینج ہوئے پھر آئے پیڑ گئے ہیں مگر چیئرمن جو ہوتا ہے وہ ایک بلیٹر ہوتا ہے پورے پاکستان کے پوری کائنٹرک کیا کیونکہ کرکٹ ہمارے سب سے زیادہ کرکٹ دیکھی جاتی ہے کھیلی جاتی ہے اس کنٹری میں تو لوگوں کا شوق اور زوق بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے اس چیز پر چاہے وہ ایسین چینپنس ٹروفی ہو چاہے وہ 15 ورلڈ کپ ہو چاہے وہ 19 ورلڈ کپ ہو چاہے وہ پاکستان کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہو مگر چیئرمن کا کام بھی ہے کہ پوری فائز جو پوری چیزیں سمیٹ کر کے لے گے ایسی سی کے سامنے رکھنی چاہیے اور جو بھی وضاحت ہیں جو بھی چیزیں گراسفورٹ لیول کی فرن ریلیو جو ہے پڑھا ہے سٹرانگلی لگتا ہے پی سی بھی کپ تک انڈرڈیلی سپانسر جو ہمارے لوگ لوگ ہیں بزنس پین ان کو انوالف کرتا رہے گا کپ تک وہ سپورٹ کرتے رہیں گے بیسیکلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ایسی سی میں دیکھیں آپ کے جیسے چھے کالیفائنٹ ٹیمیں ہوتی ہیں نئی ٹیمیں آتی ہیں جس میں ہالینڈ آ گیا ہے نردر لینڈ آ گیا اور موزمبیک آ گیا ایسی ٹیمیں آپ کرکٹ کھیل رہی ہیں نیپال جیسی ٹیمیں دیکھیں دوبائی میں جا کے سٹیک کر رہی ہوتی ہیں ان کو سپانسرشیب مل رہی ہوتی ہے سپورٹ مل رہی ہوتی ہو کھیل رہی ہوتی ہیں تو ہمارا بھی پاکستان کے چیزرمنٹ جو پورٹ ہوگا وہ جا کے ان سے معاملات بہتر کرے گا اچھے کرے گا دیزن میٹر انڈیا سکر نہیں کھیل رہے ہیں تو نہیں کھیلیں مگر ہماری پی ایسیل کی سیزن ہے وہ پورا پاکستان میں بھی آ رہا ہے ہمارا ریوینی بھی آ رہا ہے ورلڈ کلاس پیلے مسئلہ بھی یہاں پڑھانا شروع ہو گئے ہیں تو اس کو پرموٹ کریں پی ایسیل کو دیگر اور ایسی ٹرنمنٹیں وہ پاکستان میں لے گیا ہیں جس سے ریوینی ہمارا سٹرنگ ہو اور ہمارے پلیروں کو جو ہے وہ سٹرنگ ہو جس کی وجہ سے پھر ایک مقام ملے پاکستان کو اٹھنیا میں جا کے کھیلیں میں چاہوں گا ارسلان آپ بھی اس پر ایک کومنٹ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے لیے خوشخبری ہے جو ابھی ہماری ٹیم نے دورہ انگلینڈ کر رہی ہے اس کے بدلے میں انگلینڈ نے ویسے تو ٹوئنٹی ٹو میں آنا تھا ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں وہ ایک ٹی ٹوئنٹی سریز کے لیے پاکستان آ رہے ہیں جو کنفرمیشن ہو گئی ہے دونوں بورڈز کے صرف ڈیٹس فائنل رہ گئی ہیں یہ کنفرمیشن ہو گئی ہے ہم ایک سال پہلے ہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ آنے کے لیے تاہی آ رہے ہیں یہ تو ایک اچھی خبر ہے سر یہ اس پر کومنٹ کریں تھوڑا سا یہ جو ہم اپنے کہتے ہیں کہ ہم مالی مشکلات کا شکار بھی نہیں الحمدللہ بورڈ بھی اچھا ہے لیکن ہم جب آئی سی تی کی میٹنگز پہ جاتے ہیں وہاں کیوں پھر کمزوری شو کرتے ہیں وہاں بھی ہمارے پاس کہنے کو کچھ ہے نہیں ہماری لابی نہیں ہے کیوں نہیں ہے ہمیں کرنی چاہیے کرنی چاہیے نا یہ میں یا آپ تو جا کے یہ حسن رضا تو نہیں کرے گا یہ جا کے کرنی ہے جو ہمارے عدداران بیٹھے ہیں وسیم خان بیٹھے ہیں باقی جو مانی بیٹھے ہیں وہ وہاں پہ پریزیڈنٹ ہے کیا ہے عمران خان وزیراعظم ہے عمران خان سے بڑی لابی اور کون ہو سکتا ہے عمران خان ایسے لوگ اپوائنٹ کر اور پھر احسان مانی کو لانے کا مقصد ہی ہے بلکل کہ وہ آئی سی تی کے دیکھیں خان صاحب نے یہ کیا ہے کہ وہ بیسٹ ون لا کے انہوں نے چھوڑ دیا اب کام تو اس نے کرنا ہے نا وہ اپنا ملک دیکھیں گے یا وہ صرف کرکٹ بورڈ دیکھیں گے ان کے پاس اور بہت کچھ ہے کرنے کو وہ سی پیک ہے باقی پورا ملک چلانا ہے انہوں نے ایک پرفیکٹ بندہ لا کے پرفیکٹ سیٹ پر بٹھا دیا ہے اب اس کا کام ہے کہ وہ پرفارم کرے وہ جب تک پرفارم نہیں کرے گا تب تک پی سی بی اچھے طریقے سے نہیں چل سکے کھیلیں سفر کر رہی ہیں کرکٹ سے آپ چھوڑ دیں تو میں اگر بات کروں جھوڑو کراٹے کی گیم سفر کر رہی ہے آپ اولمپکس میں جانے کے لیے تیاری نہیں کر پاتے ادھر بہت ساری گیم سفر کر رہی ہیں ہمارے پاس ہاکی سفر کر رہی ہے باکسنگ سفر کر رہی ہے پتہ نہیں کیا کیا مسائل ہیں ہمارے میں اس پہ ایک الیک سے پروگرام کریں شراج صاحب حسنان شراجی ہمارے ساتھ موجود تھے سپورٹس اینلیس سے آپ کا شکریہ حسن بھائی بہت بہت شکریہ مزا آیا آپ کے ساتھ آج شو کر کے اور بڑی ڈیٹیل گفتگو ہوئی حسن رضا ٹیسٹ ریکیٹر ہیں سب سے چھوٹی عمر میں پاکستان میں ڈیبیو کرنے والے ٹیسٹ ریکیٹر ہیں آپ نے ان کی بھی سچی سچی باتیں سن لی ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات دعا گو ہیں یہ ٹیسٹ ہم جیت جائیں اللہ کرے اور اپنا آغاز انگلیش سیریز کا جو ہونے جا رہا ہے انگلینڈ کے ساتھ وہ جیت سے کریں بہت شکریہ